بسم اللہ الرحمن الرحیم بسم اللہ الرحمن الرحمن الرحیم اللہ الرحمن الرحمن الرحیم صلی اللہ علیہ وآلہ 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 تو صادق اور امین کا مطلب کیا ہوا ہمیشہ سچ بولنے والا اور دوسروں کی چیزوں کی باحفاظت رکھنے والا پیج نمبر 36 کی شروع میں لکھا ہے کہ سچ بولنے والے کو اللہ تعالیٰ پسند کرتا ہے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا ہمیشہ سچ نیکی کی طرف لے جاتا ہے صحیح بخاری کی حدیث ہے 6094 شرح اصول القافی جین ون سواد 469 جس میں امانت نہیں وہ مومن نہیں یہ بھی مسلم احمد کی حدیث نمبر 514 ہے اور ہمیں چاہیے کہ ہم بھی اپنے پیارے نبی حضرت محمد صور اللہ خاتم النبہین صلی اللہ علیہ وآلہ علیہ وآلہ وسلم کی طرح ہمیشہ سچ بولیں اور دوسروں کی امانتوں کا خیال لکھیں امید ہے تمام بچے آقا نامدار حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ان تمام اصولوں کو فرمان کو اپنی زندگی پر ضرور لاغو کریں گے اب چلتے ہیں ایکسرسائز کی طرف ایکسرسائز ہے خالی جگہ پرکی جیئے ایک دو تین چار نیکی چیزیں امانتوں سج چار الفاظ ہیں اور چار خالی جگہی ہیں پہلی خالی جگہ ہے ہمارے پیارے نبی حضرت محمد رسول اللہ خاتم النبہین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہمیشہ سچ بولتے تھے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ علیہ وآلہ وسلم نے ہمیشہ امانتوں کا خیال رکھا کافر بھی اپنی چیزیں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس دکھوایا کرتے تھے اور آخری یہ سچ نیکی کی طرف لے جاتا ہے نیکس قسطن ہے مندرجل سوالات کے جوابات تحریر کیجئے صادق اور امین کا کیا مطلب ہے صادق کا مطلب ہمیشہ سچ بولنے والا اور امین کا مطلب ہے دوسروں کی چیزوں کو باہفاظت رکھنے والا نیکس قسطن ہے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ علیہ وآلہ وسلم نے مکہ مکرمہ کے لوگوں سے کون سی پھاڑی پر خطاب فرمایا تو جواب ہے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مکہ مکرمہ کے لوگوں سے صفحہ پھاڑی پر خطاب فرمایا پیچ نمبر 38 سوال ہے کہ آپ کے اندر درزل میں سے کون سی اچھی باتیں موجود ہیں درست جواب کے دگائے لگائیں اگر آپ بہت اچھے بچے ہیں وہ اچھے بچے ہمیشہ سچ بولتی ہیں سچ بولنا جی ہاں اچھی عادت ہے دوسروں کا خیال دوسروں کی چیزوں کا خیال رکھنا ہاں آپ دوسروں کی چیزوں کا اگر خیال رکھتے ہیں تو جی ہاں اگر نہیں رکھتے تو جی نہیں سچ بولنے سے خوشی ہوتی ہے خوشی ہونا جی ہاں خوشی ہوتی ہے اگر کوئی بچہ کوئی چیز دے تو اسی طرح واپس کرنا اگر یہ خوبی آپ میں ہے اچھی عادت آپ میں ہے اچھی باتیں آپ میں موجود ہیں تو آپ کہیں گے جی ہاں اگر بدرائیس جی نہیں دوسرے کی چیزیں اجازت لے کر اجازت لے کر استعمال کرنا جی ہاں تو یہ بہت اچھی عادت ہے یہ سب اچھی عادتیں اگر آپ میں موجود ہیں تو جی ہاں اور اگر نہیں ہیں تو آپ جی نہیں ٹک کر سکتے ہیں اور آخری سوال ہے کہ ہمارے پیارے نبی حضرت محمد رسول اللہ خاتم النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سچائی کا کوئی واقعہ اپنے دوست کو سنائی تو بہت سے واقعات ہیں جو آپ کی زندگی میں سچائی کے مام بھرے پڑے ہیں تو آپ کوئی بھی ایک واقعہ اپنے دوست کے ساتھ شیئر کر سکتے ہیں اس کے ساتھ آج کا لیسن ختم ہوتا ہے اسی کے ساتھ مجھے اجازت دیجئے اللہ نگبان